بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بنگو بی اور آلو کی سبزی آپ نے گھر پر بہت سے طریقوں سے بنا کر کھائی ہوگی لیکن آج جو طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے بنگو بی اور آلو بہت ہی زبردست چٹپٹہ بن کر تیار ہوگا یقین مانی جب میں نے اس کو گھر پر بنایا تو میری گھر والوں نے انگلیاں چاٹ کر اس کو کھایا تھا تو میں نے ایک بنگو بی کا پھول لے لیا بڑی سا اس کا اور ایک پاو آلو لے کر کٹ لیے اور ان دونوں سبزیوں کو میں پریشر ککر میں ڈالوں گی آپ میرے طریقے سے بنائیے ایک تو آسان ریسیپی ہے دوسرا بہت ہی مزے کی ہے آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی تو پریشر ککر میں جو آپ کے گھر میں جو نارمل گلاس ہوتے ہیں آپ نے پورا ایک گلاس پانی کا ڈال دینا ہے زیادہ پانی مر ڈالیے گا ورنہ بعد میں آپ بھی کو مشکل ہوگی تو اب ہم کیا کریں گے اس میں آدھا چائے کا چمش نمک شامل کر دیں گے تاکہ اچھا سزائقہ بھی آ جائے پریشر ککر کو اچھے سے آپ نے ٹائٹ لی بند کر دینا ہے اور اس کو چولے پر چڑھا دیں گے درمیانی آج پر جب ویسر سٹارٹ ہوگی تو پورے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکا لینا ہے تو گوبی اور آلو دہنوں بہت ہی اچھے طریقے سے گل جائیں گے اس کے علاوہ جو مسالے چاہیے ہیں ان میں دو درمیانے سائز کے آپ نے پیاس کاٹ کر رکھ لینے ہیں دو ہی ٹیمارٹر لینے ہیں وہ بھی کاٹ لیے اور ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ استعمال ہوگا تین تیکھی والی ہری مرچیں اور ان کو بعد میں ہم کاٹ کر تو سبزی میں استعمال کریں گے تو اس کے علاوہ یہاں پر دوسری طرف ہماری جو سبزی تھی وہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہماری جو سبزی ہے وہ گل چکی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ صرف ایک چوتھائی کپ یہاں پر پانی بچا ہے اور میں آپ کو آلو بھی دکھا دی ہوں آلو کے پہچان یہ ہے دیکھیں اس پر کریک آگے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آلو بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا گل چکا ہے یہاں پر اب ہم مسالہ تیار کر لیں گے ایک کڑائی لی ہے اس میں آدھا کپ آپ نے کوکنگ آئل لینا ہے تیل کو آپ نے اچھے سے گرم کر لینا ہے اور ڈالیں گے یہاں پر کوئی ثابوت کھڑے مسالے جس میں دو میں نے تیز پتہ لیا ہے اور اس کے لئے آدھا چائے کا چمچ میں یہاں پر سفیہ زیرہ تڑکے میں ڈالوں گی جس سے فیور اور بھی مسے کا آئے گا آپ نے چار لونگیں لے لینی ہے وہ بھی ڈال دینی ہے ان کو اچھا سا آپ نے بھون لینا ہے کڑکڑا لینا ہے ہشبو آنے تک اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پیاز پیاز کو آپ نے براؤن نہیں کرنا صرف اور صرف ہم نے اس کو نرم کرنا ہے کیونکہ ہم نے سبزی کا کلر ڈارٹ نہیں کرنا اس وجہ سے پتہ گھو بھی کہ سبزی میں پیاز کچھا ہی رکھا جاتا ہے یعنی کہ مطلب یہ کہ اس کو براؤن نہیں کیا جاتا نرم کیا جاتا ہے جب آپ دیکھیں کہ پیاز ہلکا سا نرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ادھرک اور لہسن کا پیسٹو اور اس کو بھی ہم فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تین عدد ہری میرچے ڈال لیجئے گا ہری میرچے زیادہ مٹ ڈالیے گا کیونکہ ٹیکھا زیادہ ہو گیا بڑے تو کھا لیں گے لیکن بچوں سے نہیں کھایا جائے گا تو یہاں پر میں نے ٹیمارٹر بھی ڈال دی ہیں بڑے سائز کے دو ٹیمارٹر کاٹ کر ڈال لے تھے میں نے ساتھ ہی جائیں گے سارے مسالے ایک چائے کا چمچ نمک یاد رہے کہ نمک ہم نے سبزی کو بوائل کرتے وقت بھی استعمال کیا تھا ایک چائے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں حلدی پاورڈر کا شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ بھر کر گرمہ سالہ پاورڈر جائے گا آدھا چائے کا چمچ زیرا پاورڈر جائے گا اور ایک چائے کا چمچ بھر کر آپ نے دھنیا پاورڈر استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ہم مسالے دار چٹپٹی سی سبزی بنا رہے ہیں تو یہ سارے مسالے لات میں جائیں گے تب ہی تو بہت ہی مزی کہ آپ کی یہ سبزی بن کر تیار ہوگی تو ساری چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور مسالہ یہاں پر آپ نے بھوننا ہے یاد رہے مسالہ بھوننے میں جلدی مت کریے گا تقریباً دس من ضرور دیجئے گا مسالے کو یہاں پر میں نے دھک دیا ہے فلیم کو لو پر کر دیا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے جک جان ہو جائے ٹیماتر گل جائیں اور وقفے وقفے سے پانی بھی ڈالتے جائے مسالے کو آپ نے بہت اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے یہ وہی پانی ہے جس میں کہ میں نے سبزی کو بھائل کیا ہے اور اس کو ضائع نہیں کریں گے اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر ہمیں نظر آ رہے ہیں بس ہم نے ان کو اچھے سے میش ہونے تک اور تمام چیزوں کو اچھے سے مسالہ بھوننے تک ہم نے تیار کرنا ہے دوبارہ ڈھک دیں گے اور دس منٹ میں نے اس کو بھونہ ہے آپ دیکھیں کہ کتی زبردست قسم کی ہمارے پاس گریوی تیار ہو چکی ہے مسالے والی خوشبودار سی گریوی بن چکی ہے یہاں پر ہم اس میں بھائل کی ہوئی سبزیاں ڈال دیں گے اور اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھا اگر پانی زیادہ ہو جائے تو اس کو نکال لیجئے گا اور اگر آلو کچھے رہ گئے ہیں آپ کے کسی وجہ سے تو آپ کیا کریں کہ یہاں پر اس کو حلکہ سا مکس کریں اور اس کو آپ دم پر رکھتے ہیں تو جو آلو اگر کچھے رہ بھی گئے ہیں تو وہ اسی کے پانی میں دم پر وہ کسر بھی نکل جائے گی اور آلو گل جائیں گے تو اچھے سے اب اس کو بھون لینا ہے اب بغیر ڈھکے آپ نے سبزی کو بھوننا ہے تاکہ اس میں حلکہ سا جو موائسٹر ہے وہ بھی ہتم ہو جائے اور سبزی میں سے جو تیل ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جائے اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ پانی ہشک ہو گیا اور سبزی بھون گئی ایسا بلکل بھی نہیں ہے پانی اگر ہشک بھی ہو جائے پھر بھی دو تین منٹ آپ سبزی کو بھوننا کریں جس سے ذائقہ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اور سب سے آخر میں ڈال دیں گے بری کٹا ہوا ہرادھنیا جس سے ہشبو اور بھی زبردست ہوگی دھک کر رکھ دیتے ہیں دم پر جہاں پچولہ بلکل آپ بند کر دیجئے گا پانچ منٹ کے بعد ڈش اٹ کریں زبردست قسم کا گو بھی آلو بن کر تیار ہے ویڈیو پسند آئی ہے جاتے جاتے لائک اور شیئر کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ